بسم اللہ الرحمن پھر سے عصال صحاب کر لے حضرت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یہ عصالب کر لے عصال صحاب کر رہا میرے پیر مرشد مولایہ سیدی مولایہ مرشدی حضرت نواراللہم ارکدہو کہ حق میں حضرت نواراللہم ارکدہو کی علوہ اقدس میں اللہم آمین میری زندگی کی ابتداء میں جب میں پہلے دارالعلوم اللہ ربیہ الاسلامیہ دارالعلوم بیری کو پڑھنے گیا تھا انیس سو نینانوے اٹھائیس اپریل کو اس ٹائم میری عمر تیس مارچ انیس سو پچاسی کو میری جام ہے تو حساب لگا لیجئے میری عمر پورا چودہ سال ہو کر انیس دین پر تھی جب میں دارالوم بیری میں داخلہ لیا تھا چودہ سال انیس دین ایک دین پاقی چودہ سال ایک مہینہ میری عمر ہوئے وہاں سب سے پہلی نظر جو پڑی میری حضرت کے ساتھ حضرت کے ساتھ جو پہلی نظر میری ہوئی وہ زہر کی نماز میں حضرت سنت ادا فرما رہے تھے زور کی چار رکعت سنت میرا ایک بہت ہی قریبی دوست اور یاران فصل حضرت مولانا لیاقت علی دوگر صاحب منچسٹر والے انہوں نے مجھے انٹریڈیوس کیا انہوں نے مجھے اقدام کیا کہ دیکھنا حضرت وہاں نماز پڑھتے ہیں اور حضرت کی جگہ وہاں ہوتی ہے حضرت وہاں سنت کے وقت نماز میں ہوں گے تو میں جب دیکھا تو حضرت کو پیچھے سے میں نے دیکھا اور حضرت سجدہ دے کر اٹھ رہے ہیں اور اٹھ کے بیٹھے اتحیات کی صورت میں یہ دائے قدم کھڑی ہے ہم کھڑی ہے ہم ہنفی ہم ہنفیوں کی یہاں جو نماز پڑھتے ہیں اور اتحیات کی صورت میں جو بیٹھتے ہیں اسی صورت میں دائی قدم کھڑی ہے اور بائی قدم پہ بیٹھے حضرت اور پیچھے سے میں نے دیکھا حضرت کو کہ حضرت سجدے سے آدھا آدھا اٹھ کے ٹھیک اتحیات تشہد کے قادے پر بیٹھے یہ پہلی میری نظر سلسلہ تعلق اور تعلقی نسبتی سلسلہ کی جو جوڑ ہے پیر و مرشدی کی پیر و مرشدی والی جو جوڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے حضرت کو دوسری مرتبہ میں نے دیکھا دوسری فصل میں علاجیم سے علبا گیا اور میرے استاذ بہتر مجھے یاد نہیں رہا غالباً مولانا حضرت مولانا اسماعیل بروچہ صاحب کتاب علم الصرف پڑا رہے تھے غالباً یہی کلاس تھی اور علم الصرف میں دوسری جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور حضرت اپنی بلکنیوں والی جگہ سے میری طرف دیکھ فرما رہے تھے اور اس درزے کی کھرکی سے تو میں بیٹا بیٹا حضرت کو دیکھا مجھے بہت زیادہ ایک روب سا تاری ہوا اندر وہ میرے حضرت کے اندر بہت ایک روب تھا اس جلالی روب تجلی والی روب میرے اندر پہ وست ہو گئی اور پیری اور پیرانی نسبت قائم پہ گیا قائم ٹھیر گیا حضرت نے اندھیل دیا سب اندھیل دیا اسی نظر میں حضرت نے سب اندھیل دیا میرے اندر بات بات غلطی نہیں کہ اگر میں کہوں حضرت بائیس تیس منٹ میری طرف دیکھتے ہی رہے اور ایک نسبت پیار محبت اور روب حضرت والے جو روب ہے وہ روب مجھے میں مجھ عبد الفقیر مولا الغنی میں تاریخ ہوتا گیا ایک کام سی تھی ایک کام سی تھی روب والی کام مجھے بہت زیادہ ڈر لگا اتنا خوفناک اور اتنا ڈر لگ رہا تھا مجھے کہ مجھ گنگار کو اتنے بڑے شفیق ورحیم اور جلوگا ناچیز طرف دیکھ فرما ہے مجھے بہت ڈر لگا بہت نازک ترین سے ڈر لگا یہ میری دوسری درشن ہے زیارت ہے حضرت پھر ہم حضرت کو پڑھائی زمانے میں دیکھتے تھے نمازوں میں ساتھ میں قرآن ترجمہ والے سال میں گیا حضرت کا ایک روب والا منظر میں نے دیکھا جس ٹائم انہوں نے دماکہ شروع کیا افغانستان میں یہ نائن ایلیون والے اس ٹائم میں سالیس بہا میں پڑھتا تھا تو ہمارے خاری یعقوب آریہ صاحب پر جلوے تجلی روب والی پڑی تھی حضرت نے ایک دم کھینچا اور اور اتنا ڈر لگ رہا تھا کچھ کہہ رہے تھے کہ بچوں کو کیوں زیادہ مارتے ہو یہ اور وہ آہ کاری صاحب تو پیٹائی کرتے تھے لیکن اتنا زیادہ بہت محبت بھی کرتے تھے مجھے چائی تک پھلائی کاری صاحب نے سموصہ بھی کھلایا کاری صاحب ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ میں اور پیٹائی میں